ساتھ سماجوادی پارٹی کے سپریموں اور اتر پردیش کے پور مکہ منتری اکھلیش شیادہو آج راجستان کے اجمیرزی لے کے دورے پر رہے کشنگار ائرپورٹ پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے اکھلیش شیادہو کا زوردار سواگت کیا اس دوران بارچیت میں انہوں نے کیندر سرکار کے خلاف جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بھارت کی ارثوہ وستان نمبر تین پر پہنچے یا نمبر دو پر مگر ضروری یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں دیش میں سرکشت رہیں بھاشپا کی ووٹ کی راجنیتی سماجوادی پارٹی کے سپریموں نے یہ بھی کہا کہ بھاشپا ووٹ کی راجنیتی کر رہی ہے اکھلیش شیادہو نے کہا کہ پیسے کا کیا کریں گے جب مہلاو کا سممان ہی نہیں ہوگا اکھلیش شیادہو نے منیپور ہنسا کو لے کر بھی بھاشپا پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ منیپور ہنسا میں رسے کی یوزنا اور بھاشپا کی ووٹ کی راجنیتی دکھائی دے رہی ہے انڈیا سے گھوڑا رہے وہ دیش کو کیا آگے بڑھائیں گے وہ اپنے لئے تو کام کر سکتے ہیں لیکن انڈیا کا مقابل نہیں کر سکتے کبھی سر چہرہ کیا رہے گا سر اتنے چہرہ میں نے آپ سے کھا نہیں نہیں یہ کوئی سوال بڑا نہیں ہے گڑھوندن کے لیے اور بی جے پی سے لڑائی کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے سب کے پاس انوہب ہے سب کے پاس کچھ نو کچھ ایسے کام ہیں جو وہاں بتائے جا سکتے ہیں ایکزمپلری کام ہیں مان لو اول پنشن اس کی کرمشاریوں کی اتبدیس کے بعد یہاں کانگریز نے لاغو کر دی بہت سی جگہ اور بھی ایسی یوجنہ ہیں جو کوئی نو کوئی نکل کر رہا ہے یا ان کو اپنا رہا ہے تو یہ جو لیڈرشپ ہے ہر لیڈرشپ کے پاس ایسے کام ہیں جو جنتہ کے حکمیں ہیں جنتہ کو بتائے جا سکتے ہیں ان کا بہت سی بہتر ہو سکتا ہے بیجے بی کو تو کتنا دیکھ لیا دس سال اور کتنا دیکھ ہوگے آپ دس سال میں بھی مانی پر جیسی گھٹنا ہو جائے سوچی آپ اور کیونکہ اس لیے گھٹنا ہو رہی کہ انہیں سوارت ہے اور لوگ سما میں نہیں آ پا رہے سوچی آپ یاد کیے وہ دن سوچو دیش کی جنتہ کو کتنا پردھان منتری پر بھروسہ بڑھا ہوگا لوگ سن پر کتنا پر بھروسہ بڑھا ہوگا جب پردھان منتری جی سیڑھیوں پر سر رکھ کر کے چڑھے گا سوچو جس دیش کے پردھان منتری نے سیڑھیوں پر سر رکھا ہو لوگ سن پر میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی جنتہ کو آج وہی لوگ لوگ سبا کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں تو دس سال کا یہی تو ہے کہ فیس نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر کسانوں کو ملا کیا یا ہی لیزر پترول کا منافق اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے سرسا کے تیل کا منافق اس کے ہاتھ میں ہے یہ جو ریفائین تیل ہے منافق اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے یہ جو ضرورت کی چیزیں ان کا منافق اس میں ہے اگر کسان پر آ جا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کسان بھو خوش آل ہوگا لیکن کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے where image